ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتاو عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولیج چینل آئیے آج ایسے انتخاب پہ بات کرتے ہیں سرور جہاں وادی کا جو حیات و خدمات ہیں اس پہ بات کریں گے ان کی کون سے نظمیں ہیں اس پہ بات کریں گے ان کے شیری مجمعے پہ بات کریں گے ان کی بفات اور انتقال پہ بات کرتے ہیں اگر آپ کوئی بڑی کمپیڈیشن کی تیاری کرتے ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ان کی نظم اور ان کے شیری مجمعے نوٹ کر لینا چاہیے اور ان کی شائری کی خوبیاں کیونکہ کس شائر کی کون سی خوبی ہے اس کو پوچھا بھی جاتا ہے جیسے نازک خیالی کس کی ہے غم کس کے وہاں ملتا ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور ان کی شائری جو ہیں نظمیں ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے گا اور اگر کسی ہائی سکول انٹر والا سٹوڈینٹ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے ریٹر میں لکھنے کے لیے یہ بہت ہی اہم ان کا تعروف ہے درگا سہائے کا آئیے جانتے ہیں درگا سہائے جہاں وادی جو ہیں ان کی ولادت 1873 کو جہاں واد یہ ظلہ پیلی بھیت میں پڑتا ہے میں بتا دوں آپ کو میں ظلہ شاہ جہانپور میں رہتا ہوں اور اس کے پڑوس والا ظلہ جو ہے وہ پیلی بھیت ہی ہے تو ان کی پیدائش جو ہے وہ 1873 کو ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے ظلہ پیلی بھیت میں ہوئی یہ آپ نوٹ کر لیجئے سرور کے والد منشی پیارے لال ان کے والد کا نام یاد رکھنا منشی پیارے لال جو ہیں وہ قائست پروار کے تھے خاندان ان کا جو تھا قائست تھا تو خاندان مطلب ان کا قائست تھا سکسینہ ورادری جو اس ٹائم ہوتی ہے اسی کو قائست کہا جاتا ہے تعلق رکھتے تھے اور وہ تباوت کرتے تھے کہنے کا مطلب حکیم تھے گھر میں فارسی اور اردو شیر و عدب کا چرچہ تھا اس لیے سرور لڑکپن ہی سے شیر و سخن کی طرف مائل ہو گئے اب یاد رکھئے گا رسالہ مغزن رسالہ مغزن ہے رسالہ مغزن اور عدیب یہ دو رسالے ہیں رسالہ مغزن اور عدیب میں ان کا کلام اکثر نمائی طور پر شیع ہوتا تھا این جوانی میں سرور کی بی بی کا انتقال ہو گیا اور ایسا کہا جاتا ہے سرور جہاں وادی کی اپنی بی بی سے بہت پیار کرتے تھے اور پدمنی جو نظم ہے انہوں نے انہی پر لکھی تھی اور ان کے انتقال کے بعد ہمیشہ یہ قبرستان میں ان کی مزار پر پڑے رہتے تھے شراب پیتے تھے اور مزار پر پڑے رہتے تھے آگے دیکھتے ہیں انتقال ہو گیا ایک سال کا ایک لوٹا بیٹا رہ گیا اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے وہ بھی کچھ دن کے بعد داگے مفارقت دے گیا یعنی اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا جس کی بجا سے سرور کے دماغ پر صدمہ گزرا اور اس کا اثر ان کی دماغ پر پڑا اور ہر وقت وہ غمزدہ رہتے تھے یعنی یہ صدمے کی بجا سے غمزدہ رہنے لگے شراب پینے لگے کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا ان کا لط پڑ گئی شراب پیتے رہے اور جو ہے ہر دم شراب کی مستی میں رہنے لگے آخر کار ان کی تندرستی بگڑ گئی اور اس دنیا سے صرف سیتیس تھرٹی سیوین ایس میں انیس سو دس میں ان کا انتقال ہوا بلکل اس کو نوٹ کر لیجئے ایک دم صحیح ہے انیس سو دس میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا اور اٹھارہ سو تہتر میں یہ پیدا ہوئے تھے سرور جہاں وادی اٹھتے ویٹھتے بھی شائری میں مگن رہتے تھے شراب میں اور شائری میں اگرچہ انہوں نے کچھ گزلیں کہی ہیں لیکن وہ نظم گوش شائر کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے وہ سچے حب وطن تھے ہاں ان کی شائری جو ہے وہ وطن سے محبت کی پیغام دینے والی ان کی شائری اور نظمیں ہیں تو حب وطن تھے لہذا قومی موضوعات پر انہوں نے بہت خوب نظمیں لکھیں ان کی طبیعت میں ان کی طبیعت میں وارفتگی تھی جس موضوع پر بھی کلم اٹھاتے تھے بے ساختہ لکھتے چلے جاتے تھے ان کی شائری نظم میں اب ان کی نظمیں نوٹ کر لیجئے گنگا بہت ہی اہم نظم ہے یہ گنگا گنگا جمنا دونوں ندیوں پر انہوں نے لکھا گنگا جمنا بھمرا کوئل پدمنی اور اس کے بعد میں دمنیتی ہنس بغیرہ ان کی بہت ہی اہم نظمیں ہیں جن میں خاص اناثر کی قیفیت پیدا کر دیتی ہیں یہ ایسی نظمیں ہیں وہ وطن کا تصور ماں کی حیثیت سے کرتے تھے میرے بھائی اس کو ضرور نوٹ کر لیجئے اور پوچھا جا سکتا ہے کہ ماں کی جو ہے تصور وطن کا تصور ماں کی حیثیت سے کون شاعر کرتا تھا اپنی نظم میں تو آپ نیسنگ کو جواب دیں گے درگا سہائے ان کی شاعری میں ایک طرف ہندوستانی بھوباس کی قیفیت ہے اور دوسری طرف غمناک غمناک کی تہنشین احساس جو ایک دردمندی میں ڈھل جاتا ہے انہوں نے انہوں نے حسن فطرت پر بھی بڑی اچھی نظمیں لکھی ہیں یعنی عشقیہ نظمیں بھی انہوں دیکھی ہیں اب ان کے دیکھئے شیری مجموعے کے طور پر جو نام لیے جاتے ہیں ان کا نام آپ یہاں پہ دیکھئے جام سرور جام سرور جو ہے وہ ان کا شیری مجموعہ ہے سرور جہاں وادی کا جام شرور جام سرور خمخانہ سرور ان کے شیری مجموعے ہیں خاک وطن یہ یاد رکھئے نظمیں ہیں خاک وطن اروس وطن حسرت وطن اور یاد وطن مادر ہند یہ نام آپ کو یاد رکھنے ہیں مادر ہند بغیرہ پھر سے دیکھ لیجئے خاک وطن اروس وطن حسرت وطن اور یاد وطن مادر ہند بغیرہ ان کی خاص نظمیں ہیں گلزار وطن بھی سرور جہاں وادی کی ایک اہم نظم ہے تو یہ اتنی نظمیں ہیں جن کو آپ ایک لائن سے یاد کر لیجئے خاک وطن جو ہے اروس سے الگ الگ ایسے لکھئے خاک لکھ دیجئے اروس لکھ دیجئے حسرت لکھ لیجئے یاد لکھ لیجئے اس کے آگے ایک اخ کے آگے جو ہے وہ وطن لکھ دیجئے اب آپ کو خاک وطن اروس وطن اس طرح سے یاد ہو جائے گا مادر ہند بھی آپ کو یاد رہے اور گلزار وطن یہ کئی بات اور حب الوطنی جو ہے وہ ان کی شاعری کی نظموں کا موضوع ہے امید کرتا ہوں ان کا آج کا جو انتخاب ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا مختصر تھا لیکن بہت زیادہ ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا ہے ایک دو مرتبہ ان کی اہاں پدمنی نظم کو بھی آپ نوٹ کر لینا بہت الگ سے پدمنی کو کئی بار پوچھا گیا پوچھا بھی گیا ہے اور اس کے بعد میں ان کی پیدائیس پوچھے گئی ہے اٹھارہ سو تہتر کئی بار یہ آپ کو نوٹ کر لیں گے امید کرتا ہوں آج کا انتخاب سمجھ میں آیا شکریہ خدا حافظ